بہت سے لوگ رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں لڑکی کی عمر زیادہ ہے اگر لڑکی تجھ سے بڑی ہے اس سے نکاہ کر لے یہ بھی سنت ہے اور اگر لڑکی تجھ سے کم ہے عمر میں نکاہ کر لے تب بھی سنت ہے لڑکی کو چاہیے کہ وہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ لڑکا نیک دیکھیں اور لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی نیک دیکھیں تمہیں اسلام کا پہلا نکاہ بتا دو مدہ آجاں زور سے کہتا سبحان اللہ ہاں ایک عورت ہے ایک خاتون ہے جو مکہ میں رہتی ہے بہت ماندار ہے اتنی بڑی بزنسمن ہے کہ مکہ کی عورتوں میں شاید اتنا بڑا بزنسمن کوئی نہ ہو شریف ہیں شریفزادی ہیں ان کی شرافت کے ڈنکے بچتے ہیں پورے مکہ میں نام خدیجت القبرہ کہہ دو نہ سبحان اللہ اور دور دے کہہ دو نہ سبحان اللہ ایک توجہ کرنا خدیجت القبرہ شادی ہو گئی تھی پہلے ٹھیک ہے ہاں عمر ہے تقریباً چالیس سال اتنی امیر اتنی امیر کہ مکہ کے امیروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اگر لڑکی امیر ہو تو آدمی سوچتا کہ لڑکا بھی امیری چاہیے لڑکے کو اگر امی بی ایس کرا دیا تو چاہیے بولا ہو جا مگر لڑکی بھی امی بی ایس ہی چاہیے کچھ ضروری ہے لڑکی بھی امی بی ایس چاہیے سادہ کر لے نہ امی بی ایس ہی دے اب امی بی ایس لڑکی بھی کر لی لڑکا بھی امی بی ایس ہے اب بڑھا پہ میں چولا جھوک رہا اب کیوں جھوک رہا وہ کیوں جھوکے گی تیرا چولا بھی امی بی ایس ہے ضروری نہیں ہے کہ امیری ہو غریب بھی دیکھ لو عمل اچھا ہو سکھوں سے میرے بھائی نہیں بنتا انسان اچھا کردار سے اچھا بنتا ہے کردار سے اچھا بنتا ہے حضرت خدیجت القبرہ مکہ کے بڑی امیروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا بہت بڑی بزنس میں نے بہت بڑی بزنس میں نے بہت بڑی شام تک آپ کا سفر آپ کا مال جاتا تھا شام تک ملک شام تک کتنی بڑی بزنس میں نے ہوں گے مکہ میں آپ کا شورہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کے جاتے ہیں کیا لے کے جاتے ہیں مال تجارت لے کے جاتے ہیں ظاہری طور پر نبی کا گھرانہ غریب ظاہری طور پر اور حضرت خدیجہ بہت امیر لیکن حضرت خدیجہ امیر تھی بزنس میں تھی لیکن آپ کو پرک بہت تھی لباس کیسا ہونا چاہیے جب میرے نبی حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے گئے اور جب سفر سے واپس آئے تو خدیجہ کے نوکر نے غلام نے بتایا اے خدیجہ جس محمد کو تم نے اپنا مال لے کر بھیجا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں ہے وہ کوئی عام مرد نہیں ہے وہ بڑا باکمال مرد ہے کہا کس لیے کہا وہ دھوک میں چلتا ہے تو بادر سایا کر لیتا ہے وہ دھوک میں چلتا ہے تو بادر اللہ اللہ یہ سوئیے مدہ آ جائے میرے نبی کا پہلا نکھا سنگی کئیسا ہوا حضرت خدیجہ نے کہا اچھا اور بتا کیا کمال محمد کے اندر کہا خدیجہ اور ایک کمال یہ دیکھا میں نے اگر پتھر پہ محمد چلیں تو پیر کا نقش چھپ جاتا ہے پتھر اتنا ملائم ہو جاتا ہے اتنا ملائم ہو جاتا ہے کہ اپنے سینے کو موم بنا دیتا ہے اگر محمد سخت پتھروں پہ پیر رکھے تو پھر پتھر پتھر نہیں رہتا موم ہو جاتا ہے اور کہہ رہا میں نے دیکھا محمد اگر ریت پر چلے تو ریت میں پیر گڑتا ہے بولیے دھستا کہ نہیں دھستا اور اگر پیر دھستے تو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے مگر نبی کا خاصہ یہ تھا پتھروں پہ چلیں تو پیر چھپ جاتے تھے اور ریت پہ چلیں تو پیر دھستا نہیں تھا اس لیے کہ ریت کو بھی یہ گواہ نہیں تھا کہ پیر دھستے اور تکلیف ہو نبی کو کہا جب ریت پہ چلتے ہیں تو پیر دھستا نہیں ہے پتھر پہ چلتے ہیں تو پیر چھپ جاتا ہے دھوپ میں چلتے ہیں تو بادل سایاں کر لیتا ہے امی خدیجہ نے دیکھا شادی کرنا ہے لباس ہے شادی تو کرنا ہی ہے تو کیوں نہ لباس محمد جیسا مل جائے تو اس سے اچھا کیا ہوگا امی خدیجہ نے جب یہ بات سنی میرے نبی کے کاملا سنے کہ جب اتنی بڑی باتیں ہیں تو لوگوں کان کھول کے سنو مکہ کے سب سے امیر عورت اگر کوئی ہے تو امی خدیجہ ہے آپ کا بزنس شام تک ہوتا تھا لوگوں مکہ سے شام تک جس کا بزنس چلتا ہے وہ کتنی امیر عورت ہوگی وہ کتنی مال والی ہوگی کتنی پیسے والی ہوگی لوگوں ذرا غور کرو لیکن جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو امی خدیجہ نے اب اپنے آپ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے محمد عربی کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیج دینا ہے شادی کا پیغام بھیج دینا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں امی خدیجہ نے لوگوں نکاح کا پیغام بھیج دیا نکاح کا پیغام بھیجا کہاں میرے نبی ظاہری طور پر اپنے بحمد لگا لگا کے پہنتے ہیں کہاں میرے نبی پیڑ سے پتھر بانتے ہیں لوگو ذرا غور کرو لیکن حضرت خدیجہ اتنی امیر ہیں لیکن انہوں نے ظاہری مال نہیں دیکھا میرے نبی کا کمال دیکھا ظاہری مال پہ نہ گئی نبی کے کمال پہ گئی جب میرے نبی کو نکاح کا پیغام بھیجا میرے نبی نے اس پیغام کو قبول کر لیا کیا کر لیا میرے نبی نے نکاح کے پیغام کو تو نبی کی عمر ہے پہلے نکاح کے وقت پچیس سال کتنی زور سے بولیں اور امی خدیجہ کی عمر ہے چالیس سال بہت سے لوگ رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں لڑکی کی عمر زیادہ ہے اگر لڑکی تجھ سے بڑی ہے اس سے نکاح کر لے یہ بھی سنت ہے اور اگر لڑکی تجھ سے کم ہے عمر میں نکاح کر لے تب بھی سنت ہے میرے نبی نے کسی حال میں بھی لڑکی کو پریشان رکھا ہی نہیں طلاق شدہ ہو تب بھی نکاح کر لو کسی کا شوہر مر گیا اس سے بھی نکاح کر لو اس لیے کہ یہ سب نبی کی سنت ہے میرے نبی نے قبول کر لیا امی خدیجہ سے نکاح فرمایا میرے نبی کا نکاح ہوا پورے مکہ میں شہرت ہو گئی پتا ہے خدیجہ نے محمد عربی سے نکاح کر لیا ہے اب لوگو ذرا غور کرو اب ایک بات نوجوانوں ذرا دل کے کانوں سے سننا مضا آ جائے گا جو امی خدیجہ اتنی امیر تھی کہ جن کا شام تک بزنی چلتا تھا لیکن جب میرے نبی کا کلمہ پڑا اور جب میرے نبی سے نکاح کیا تو توجہ کرنا میرے نبی سے نکاح کرنے کے بعد سارا مال میرے نبی کی قدموں پہ قربان کر دیا سارا کسارا مال میرے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا اور قربان کرنے کے بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امی خدیجہ گھر میں کئی کئی دن کے فاقے سے بیٹھتی تھی کئی کئی دن کے فاقے سے اب ذرا غور کرو کہ جس کا بزنی شام تک چلتا ہو اور وہ نکاح کر کے کئی کئی دن کے فاقے سے بیٹھیں ہو آج کی ہوتی لڑ جا کے جھگڑ جاتی اور شوہر تو کیوں باتیں بناتا ہے میں تجھ سے نکاح کر کے تو چکر میں آگئی میں باپ کے گھر میں تو بڑی امیر تھی مگر جب سے تجھ سے شادی کیا ہے مجھے فاقہ ملتا ہے مگر خدا کی قسم امی خدیجہ نے کبھی میرے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا فاقے سے رہتی تھی کہتی تھی یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو خدیجہ آپ کے قدموں پہ قربان ہے میں نے اپنا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا سارا مال اسلام کے لیے امی خدیجہ نے قربان کر دیا تھا سارا مال اسلام کے لیے امی خدیجہ نے وقت کر دیا اپنے آپ کئی کئی دن کے فاقے سے گھر میں بیٹھی ریٹھی کپڑوں پہ پہمد لگا لگا کے پہنتی جلسے میں آنے والوں ایک دن وہ تھا کہ مکہ والوں نے میرے نبی کا شوشل بائیکارڈ کر دیا ان سے کوئی بات نہیں کرے گا ان کو کوئی کھلائے گا نہیں ان کو کوئی پلائے گا نہیں ان سے کوئی ملے گا نہیں لوگ کو ایک عرصے تک میرے تبی کا بھائی کٹ رہا ایسے میں اگر آج کی کوئی خاتون ہوتی ہو شاید اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیتی میں نے سارا مال قربان کر دیا لیکن اب تو دنیا والوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے میں ترے ساتھ کا حاصل ہوں لیکن جب دنیا والوں نے مکہ والوں نے پائی کٹ کیا امی خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ دل تھوڑا نہ کرنا مکہ والوں نے ساتھ چھوڑا ہے مگر خدیجہ نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے یہ ہے اصل جہیز یا رسول اللہ آپ دل تھوڑا نہ کرنا یہ نہ سوچنا کہ مکہ والوں نے چھوڑ دیا خدیجہ آپ کے ساتھ ہے میرے نبی امی خدیجہ سے بہت محبت فرمایا کرتے بہت محبت فرمایا کرتے جب تک امی خدیجہ میرے نبی کے نکاح میں رہی جب تک میرے نبی نے دوسرا نکاح ہی نہیں کیا امی خدیجہ کے وسائل کے بعد میرے نبی نے پھر نکاح فرمایا اسے کہتے ہیں بفدار بی بی یہ ہے اصل جہیز یار ایک بات بتاؤ رہو triangle اليوم یار اکی یار اکی